اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے آج ہم کھانا نہیں بنائیں گے آج ہم آپ کو ایک نئی چیز بنانا دکھائیں گے گھر پہ ہم ڈیش واش بنا رہے ہیں لیمن ڈیش واش یہ میرے نے لیمن جمع کیا تھے کچھ جیسے اس کے لیمبو نچھوڑ کے ہمیں اس کے چھلکیں رکھتے جا رہی تھی اب اس کو میں نے پانی میں چڑھا دی ہے ایک کلو پانی لیا ہے اور اس میں یہ لیمبو ڈال کے ہلکی آج پہ اس کو پکاؤں گی ڈھک کے دس سے پندرہ منٹ دس منٹ تک یہ اچھی طرح سے اُبلیں گے اس کا سارا لیمبو کا جو بھی اثر ہوگا وہ اس میں پانی میں آ جائے گا دیکھیں یہ اُبل رہے ہیں اس کو اور میرے تھوڑی دیر اُبلنے دوں گی دس منٹ تک دس منٹ نہیں ہوئے یہ دس منٹ ہو چکے دیکھیں لیمبو نے پورا اپنا اثر پانی میں چھوڑ چکا ہے آپ دیکھ سکتے سارا لیمبو کا رس اس میں آ چکا ہے جو بھی تھا اس میں اور میں ابھی یہ گیس بند کر رہی ہوں اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی اس کو اس کو آپ اوپر نیچے سے کرتے رہے تو یہ ذرا تھنڈا ہو جائے پھر آگے کا پروسیجر کیا ہے یہ تھوڑا تھنڈا ہو چکا ہے دیکھیں اور پانی اس میں بلکل دیکھیں لیمن کا جو بھی تھا اس کا نکل چکا ہے پانی کا کلر دیکھ سکتے ہیں اس میں اندازہ آپ کو ہو جائے گا اب ہم اس میں ڈیر چمچ سوڑا ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے کیونکہ سوڑے کے ساتھ یہ پانی اوپر لائے گا اوپر اور دیکھیں یہ اس کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے سوڑے کے ساتھ یہ یلو پن میں آ جائے گا اپنے پورا جیسے یلو لیمن ہوتا ہے اسی طرح کا ہو جائے گا یہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیں ڈالتی جا رہی ہوں آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں کلر کیسے یلو ہو گیا اس کو اوپر نیچے کریں اچھی طرح سے یہ سارا ملا لیں اور دو چمچ میں ڈش واش جو ہم باہر سے لیتے ہیں یوز کرنے کے لیے لیمن والا وہ ڈال دوں گی میں بھر کے دو ڈال دیئے میں نے وہ بھی چمچ اس کو پھر ملائیں گے اچھی طرح سے اس میں یہ حل ہو جائے گا اس میں اچھی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جھاگ بھی اس میں آ رہا ہے چکناٹ آ چکی ہے اس میں پوری سوڈا اور لیمن سے اور اس پہ ہم نے ڈش واش بھی ڈال دیا اب ایک چمچ بھر کے ہم سرکہ ڈال دیں گے یہ ہمارا ڈش واش ریڈی ہو جگا اب اس کو ہم تھوڑا سا علاقے اچھی طرح سے ملا لیں گے گھر کا بنا ہوا زبردست سا آپ بھی ٹرائے کریں گھر پہ بنائیں لیمبو پھینکے نہیں اس کے چھلکے آپ سیو کرتے جائیں اور پھر اچھی طرح سے اس کے ڈش واش بنانے اس سے فرنیچر کچن کیبنیٹ ہر چیز ساف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تھنڈا ہو چکا ہے کلر دیکھیں اس کا اور اس کی چھکنائی دیکھیں آپ یہ دیکھیں بلکل اس میں سے لیمبو سے خاتم ہو چکا ہے اس کا اثر دیکھیں چھکناٹ آ رہی ہے اس میں اب یہ نچوڑ کے ہم نکال دیں گے پھر اس کو شان کے ہم سیو کریں گے پھتلوں میں یہ چھکناٹ دیکھیں آپ ہاتھ کیسے ہو رہا ہے میں آپ کو اس ڈش واش سے ساف کر کے بھی دکھاؤں گی کیبنیٹ بھی سلیب کچن کا فلور، گھر کے فلور، ٹائلیں وغیرہ سب اتنی اچھے ساف ہوتے ہیں آپ اس یوز کر کے دیکھیں گا آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کتنی شائن آتی ہے اس سے اور گٹانوں وغیرہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے کچن میں آپ اس کو یوز کریں اس سے کوکروش وغیرہ نہیں آتے کیونکہ اس میں سوڈا اور زرکہ ڈلا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے کوکروش وغیرہ نہیں ہوتے چونٹیاں کوکروش یہ ہتم ہو جائیں گے آپ جب بھی کچن کو ساف کریں اس سے ساف کریں برطن کے لیے شینک، نل وغیرہ ہر چیز کے لیے بہت زبردست ہے کھر کا بناک کے آپ ایک دفعہ سے یوز کر کے دیکھئے گا پھر مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیں کیسا لگا اس کو اب میں بوتلوں میں شفٹ کر رہی ہوں ایک میرے پاس سپری بوتل تھی اور جو دوسری ہے ایکسٹرا میں نے ایسے ہی بوتل لے کے اس میں ڈال دیا ہے اس کو میں نے چھان لیا تھا ابھی جو بچا ہے یہ بھی چھان کے بوتل میں ڈال دوں گی ایک کلو سے میرے یہ تین بوتلیں بنی تھی ابھی اس میں ایک میں یہ بھر دوں گی ابھی بھی ایک اور ہے پھر میں دوسری بوتل لوں گی اس میں ڈال دوں گی یہ دو بوتلیں میری ہو چکی یہ دیکھیں کہ تہا زبردست اور تھوڑی دیرے رکھنے کے بعد یہ کلر اور صحیح ہو جائے گا اس کا یلو بلکل آپ دیکھیں یہ میں آپ کو آپ کے سامنے ہی ماربر ساف کر کے دکھا رہی ہوں یہ گٹانوں سے ساف پاک ہو جائے گا یہ دیکھیں فلور سلیب ہے سلیب کو میں ساف کروں گی پہلے داگ دھبے وغیرہ سب دور ہو جائیں گے اس سے اور شائن بھی آ جاتی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بہت سامنے سے دکھا رہی ہوں اسی طرح سے میں آپ کو اس میں لگا کے یہ چھولے وغیرہ اس کو ساف کر سکتے ہیں آپ چکناٹ وغیرہ اس سے جلدی ہٹ جاتی ہے چھولے کے اوپر جو دیوار بہت چکناٹ ہو جاتی ہے اس پہ وہ کیمنٹ وغیرہ تو اس سے آپ ساف کریں گے تو بہت ساف اور شائن آ جائے گا یہ دیکھیں چکناٹ وغیرہ بلکل اس کی ساف ہو گئی یہ جہاں سے یہ دیوار کو ہم ساف کر لیں گے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ابھی دکھا رہی ہوں اس پہ بھی ہم ایسا ہی ڈال کے ڈش روش یہ ساف کر لیں گے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں خود ہی کیسے اس کے ساتھ یہ ساف ہوتے جا رہے اور چکناٹ وغیرہ بلکل اس سے ختم ہو جاتی ہے اور شائن بھی آ جاتا ہے بڑی بات تو یہ ہے کیونکہ پھر ہم لوگ جو اگر ساف کرتے ہیں تو کہاں اتنا وہ سفائی کے ساتھ نہیں ہوتا سوڈا وغیرہ لیتے ہیں پھر اس سے وہ ہوتا ہے کپڑوں والا سوڈا اس سے ساف کرتے ہیں جا کے پھر چکناٹ اس کی ختم ہوتی ہے لیکن اس سے آپ ساف کرتے رہیں گے تو یہ بہت زبردست یہ دیکھیں اب میں آپ کو کیبنٹ ساف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کیبنٹ بھی بہت اچھی طرح سے ساف ہو رہے ہیں شائن بھی آ رہا ہے اس پہ اسی طرح سے آپ فنیچر وغیرہ اس کو بھی آپ اسی طرح سے ساف کر سکتے ہیں لگڑی کے فنیچر وغیرہ ہوتے ہیں کیبنٹ ہوتے ہیں ریک ہوتے ہیں جو بھی آپ اس کو اچھی طرح سے ساف کر کے ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور مجھے کمیشنس ضرور بتا ہے کیسے لگا یہ ہمارا ہو گیا ریڈی جشواش گھر کا بنا ہوا ساف سترہ کیسے لگا بتائیں گے ضرور لائک اینڈ شیئر کیا کریں جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور لائک اینڈ شیئر کیا کریں فیملی فرنڈ کے ساتھ اور دعاوں میں یاد رکھیں اسی طرح میری آنے والی ہر ویڈیو کو آپ دیکھنا مت بھولا کریں اللہ حافظ